اسلام علیکم دوستو سلطنت عثمانیہ جس سے شاید ہماری نئی جنریشن زیادہ واقف نہ ہو یہ مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت تھی اس کی حدود تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی خدا نے اس سلطنت کو ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور عظیم فرما رواوں سے نوازا کہ جنہوں نے اس کی شان و شوقت کو پروش تک پہنچا دیا تھا آئیے شروعات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر عثمان غازی سے عثمانیوں کے آباؤ اجداد دراصل کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے جب چنگیز خان نے ان کے علاقوں پر حملے کیے تو یہ وہاں سے منتقل ہو کر ارتغرل نامی شخص کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناتولیہ آگئے اس وقت یہ قبیلہ سو خاندانوں اور چار سو گھڑ سواروں پر مشتمل تھا اس علاقے میں ترکی نسل کے ہی لوگوں جنہیں سلجوکی کہا جاتا تھا کی بادشاہت قائم تھی سلجوکی حکومت اپنا اروج گزار چکی تھی سلجوکیوں نے عالم اسلام کو علپ ارسلان جیسے بادشاہ دیئے تھے جنہوں نے صرف پنگرہ ہزار کے لشکر کی مدد سے رومیوں کے ایک لاکھ جمع غفیر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور رومیوں کو اپنا باج گزار بنا لیا تھا مگر اب یہ حکومت ایک طرف تاتاری یعنی منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے برسرے پیکار ہو کر روز باروز اپنے زوال کی طرف گامزن تھی جب ارتغرل اپنے مختصر سے قبیلے کے ساتھ اناتولیہ پہنچے تو یہاں دو گروہوں میں خون ریز جنگ جاری تھی ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار تھا اور دوسری طرف سلجوکیوں کی چھوٹی سی فوج ارتغرل چونکہ فطرتاً ایک بہادر انسان تھا اس نے کمزور اور چھوٹے گروہ کا ساتھ دیا قسمت اس کے ساتھ تھی اس لیے فتح نے ان کے قدم چومے سلجوکی سلطان علاؤدین نے ارتغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اناتولیہ کی مغربی سرحدوں پر اسے اور اس کے قبیلے کو جاگیر عطا کی اس طرح سلطان علاؤدین کو بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا سلجوکیوں کی منتشر ہوتی قوت کے سبب ان کے کئی امیر خودمختاری کا اعلان کر چکے تھے لیکن ارتغرل نے کبھی علاؤدین سے بغاوت کا نہیں سوچا وفاداری اس کے خون میں تھی اس لیے ارتغرل نے ہر مورکے میں علاؤدین کا ساتھ دیا اس سال کو مسلمانوں کے بدترین زوال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس سال اروس البلاد بغداد پر حلاقو خان نے حملہ کیا اور اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی خوبڑیوں کے مینار بنا دئیے گئے علوم و فنون کے مراکس تباہ کر دئیے گئے علماء کو تہتیخ کر دیا گیا ایسی قتل و غارتگری اور تباہی کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسا مقام حاصل نہ کر پائیں گے لیکن تقدیر ان پر ہس رہی ہوتی تھی کیونکہ اسی سال یعنی بارہ سو اٹھاون میں ارتغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسمان رکھا گیا مستقبل میں اس لڑکے کی نسل سے ایک ایسی قوت تشکیل پانی تھی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی سکت ایشیا یورپ یا دنیا کی کسی فوج میں نہ تھی اسمان آداب و اخلاق اور ذہانت میں اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھا یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہمیشہ سلجوکیوں کا وفادار رہا نوجوانی کے دنوں میں اسمان ایک بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے چاہا کرتا تھا ان بزرگ کی ایک نہایت ہی حسین و جمیل صاحب زادی تھی جن کا نام مال خاتون تھا جب اسمان نے مال خاتون کو دیکھا تو وہ اس پر فیدا ہو گیا اسمان نے ان بزرگ کے سامنے مال خاتون سے شادی کی پیشکش ظاہر کی اسمان چونکہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ تھا جبکہ یہ بزرگ ایک غریب درویش اس لیے انہوں نے اسمان کو انکار کر دیا اس کے بعد مال خاتون کی خوبصورتی اور علمی صفات کو دیکھتے ہوئے کئی سرداروں نے اسے شادی کی پیشکش کی جو کہ اسمان سے رتبے اور جاہو جلال میں بہت آگے تھے لیکن ان بزرگ نے ان سب کو منع کر دیا ایک رات اسمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند حلال کی صورت میں اس کے بزرگ استاد کے سینے سے نکلا اور اسمان کے سینے میں داخل ہو گیا پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بہرو بر پر چھا گئیں درخت کی جڑ سے دنیا کے چار بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہ رہے تھے اور چار بڑے پہاڑ، کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ تور اور کوہ اطلس اس کی شاہوں کو سنبھالے ہوئے تھے یکدم ایک ہوا چلی اور اس کی پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلی جو کہ دو برعظموں اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا اسمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا تو اس جھاندیدہ شخص نے اسمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی درخواست قبول کر لی ابھی تک اسمان سلجوکیوں کے صرف ایک جاگردار کی حیثیت رکھتا تھا لیکن سن تیرہ سو میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملے کے ذریعے سلجوکی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا اور سلطان علاودین مارا گیا اب اسمان مکمل طور پر خود مختار تھا شروعاتی دور میں جنگ و جدل کے بجائے اسمان اپنی سلطنت کے انتظام و انسرام میں مصروف رہا جہاں وہ اپنی انصاف پسندی اور رہن دلانا صفات کی بنا پر بہت مشہور ہوا اسے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سے تعبیر کیا اور رومی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ آور ہوئے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی اسمان نے یکے بعد دیگرے ان تمام سرداروں کو شکست دی اور وہ قلعہ پر قلعہ فتح کرتا چلا گیا یہاں تک کہ قیون حصار کے مقام پر شہنشاہ قسطنطنیہ کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا یہاں بھی اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اس کے بعد رومیوں نے تاتاریوں کو اسمان کے خلاف حملے پر آمادہ کیا اسمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اور خان جسے مستقبل کا سلطان بننا تھا اس کو مقابلے کے لیے بھیجا اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ وہ دوبارہ ادھر نہ بھٹکے رومی حکومت کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اسمان نے بروسہ شہر کا محاصرہ بھی کر لیا یہ محاصرہ دس سال تک جاری رہا یہاں تک کہ اسمان کی موت کا وقت قریب آ گیا اسمان نے اپنے بیٹے اور خان کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بروسہ شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے اب یہ ایک بیٹے کا امتحان تھا اسمان کے بیٹے اور خان نے بروسہ پر نہایتی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا اور جو کام اس کا باب دس سال میں نہ کر پایا تھا چند ہی دنوں میں کر دکھایا بروسہ فتح ہوا اور امیر اسمان کو یہاں دفن کیا گیا اسمان نے اس سلطنت کی بنیاد نہایت نیک نیتی سے رکھی تھی جس کا مقصد ترویج اسلام تھا اس لیے اس کی سلطنت تاریخ کا ایک سنہرہ باب بن گئی اس کی تلوار ہر نئے بادشاہ کی کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ اللہ تعالی اس میں بھی اسمان جیسی خوبیاں پیدا کرے اس کی قائم کردہ سلطنت کے اثرات آج تک دنیا میں موجود ہیں دوستو ہم جلد ہی اس پلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہم سلطان اور خان کی زندگی اور اس کی کامیابیوں پر روشنی ڈالیں گے خدا حافظ ارے فرنڈس ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے